بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تخلیق عادت ہے میں ناظرین کرام آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کرنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں اور اسے ضروری بھی جانتا ہوں کہ آج کی دو عام شخصیات جنہیں آپ ابھی سماعت بھی کریں گے جن کے بارے میں آپ جانیں گے بھی اسلام آباد سے تشریف لائیں ہیں ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی دیر بعد یا یوں کہی کہ پروگرام کے اختیام کے بعد ہی ان کی فلائٹ ہے سو ہم دزبستہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست گزار ہوئے کہ آپ کچھ وقت بزم شائری کے لیے ضرور نکالیے ان احباب کی محبت بزم شائری میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آپ کی سماعتوں تک خوبصورت اشار منتقل کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے تشریف لائیں جنابے ڈاکٹر فرحت امپاس ہمارے ساتھ بہت اچھی شائرہ اسلام آباد سے تشریف لائیں ہیں محترمہ رفعت وحید میں آپ کے علمے یہ بھی لیا ہوں رفعت وحید صاحبہ کی دو شیری مجموعہ کلام آ چکے ہیں جنہیں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس تعلق سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب موجود ہیں ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے اب تک کے مجموعہ کی تعداد جو میرے علم میں ہے وہ کموں بیش اٹھارہ کی لگ بک ہے اس تعلق سے بھی گفتگ ہوگی میں آپ کے سماعتوں تک اور آپ کی نگاہوں تک ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کو اور رفعت وحید صاحب کو پہنچانے کی جسارت کرتا ہوں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاہری میں تشریف لائے میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اپنے چینل کے سی ای او آمیر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاہری میں تشریف لائے میں بھی شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کراچی میں آئے اور آپ سے بات چیت بھی ہوئی اور آپ کے چینل نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنے احساسات آپ کے چینل کے ذریعے اونئر کر جائیں بہت شکریہ میں نے چونکہ گفتگو کا آغاز کیا تو ڈاکٹر صاحب کا اور پھر رفت وحی صاحب کا نہیں کا تو میں اس کیلئے معذرت بھی طلب کرتا ہوں میرے مراد آپ دونوں سے تھی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشکر کرنے اور پت نکال آپ نے گر آپ اجازت دیجئے ڈاک سیب تمہیں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عدبی دنیا میں کہ جو کل وقتی تقلیق کار ہیں اسے شاعر کہہ لیتی عدیب کہہ لیجئے دانشور کہہ لیجئے تو آپ کا پیشہ جو ہے وہ ایم بی بی ایز ڈاکٹر اس کے ساتھ پھر اٹھارہ کتابیں کموں بیش اب تک آپ کی آ چکے ہیں تو اس تعلق سے ذرا بتائیے کہ کس طرح سے وقت آپ نکالتے ہیں تخلیقات ہاں میں ارز کرتا ہوں ان کے ویدی صاحب بزارشی ہے کہ یہ شوق مجھے تیسری جماعت سے شروع ہوا جب میں اپنے والد محترم کے ساتھ اپنے مولانا صاحب کے پاس نماز فجر کے بعد تفسیر سنا کرتا تھا والد صاحب کیرت کرتے تھے وہ حافظ قرآن تھے مولانا صاحب اس کی تشریح بھی کرتے تھے ترجمہ بھی سناتے تھے اور ساتھ حوالے دیتے تھے ان حوالوں میں مولانا مدودی صاحب کی تفہیم القرآن مولانا عبدالقلام آزاد کی تفسیر اور اس کے ساتھ علامہ اقبال کے بانگے درائے ضرب قلیم پیام مشرق اور ارمغان حجاز اس میں سے کچھ ٹکرے سناتے تھے تو مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی اہم کتاب ہے مجھے شعور تو نہیں تھا تو اس وقت پانچ پیسے کا کارڈ چلتا تھا تو میں نے متعلقہ ادارے کو ایسے لکھ دیا جب تیسری یا چوتھی میں ہوں گا بس مجھے یاد نہیں پڑتا تو انہیں چاس روپے کی وی آئی پی یا وی پی جو کہتے ہیں وہ آئی اور والد صاحب نے کہا یہ کس نے مانگوائی ہے تو میں نے کہا بوہ مولانا صاحب سناتے ہیں تو مجھے پتا چلا یہ کہاں سے ہے تو میں نے مانگوائی ہے ایندہ نہیں مانگواؤں گا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسی کتابوں کو تو مانگوانا چاہیے تو وہ پھر گئے بانگے درہ ضرب کلیم پیام مشرق اور وہ بھی لے آئے اور فارسی سے اردو عربی سے اردو اور اردو سے اردو فیروز اللغات اس وقت بڑی سب سے مشہور تھی وہ بھی لاکر انہوں نے مجھے تھما دی اور اس کے متعلقے کے لیے وہ خود حافظ علامہ اقبال تھے بانگے در آگئے تو یوں یہ شعور بڑھتا بڑھتا جب دسویں نویں یا آٹھویں جماعت تک پہنچا تو مجھے حوالے دینے کے لیے علامہ اقبال کے شیر یاد ہونے لگیا ہے اچھا پھر میں گورنمنٹ ملت کالج ملتان میں جب داخل ہوا تو مولانا جناب پروفیسر شفاعت اللہ عنصاری صاحب نے میری عدوی پرورش اس طرح کی کہ مجھے شعباز دینے لگے تو اس وقت جو تنقیدی مضمون تھے اردو بے میں وہ پروفیسر لکھوایا کرتے تھے رٹے رٹائے ہم لکھ لیتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کل کاپیوں کی چیکنگ ہے اردو کے جو تھے تو میں نے ایک بھی مضمون نہیں لکھا ہوا تھا وہ جو استاد لکھا دیتے نہیں لکھتا تھا تو اب کل چیکنگ ہو نہیں ہے اور ہم تیرہ لڑکے تھے جو سپیریئر تھے میں نے جناب رام بابوس اکسینہ کی کتاب لی انہی دنوں تیف نصر تیف غزل آئی تھی جناب ڈاکٹر سید عبداللہ کی وہ بھی مجھے شعور نہیں تھا میں نے اپنے طریقے سے نکالا کاپیوں کی چیکنگ کا وقت آگیا تو پروفیسر صاحب نے میری کاپی سب سے نیچے رکھی کہ اس میں دس قتلی کیے ہوئے تھے تو جن ڈریکٹر صاحب نے چیک کرنا تھا وہ پہلی درمیانی اور آخری کاپی انہوں نے نکال لے اور بلوا لیا شفاہ صاحب کو کہا جی ان کو بلائے میں روتا ہوا کہ اب بوجھے بھی انہوں نے ڈانٹا تو وہاں جب گئے تو میں نے کہا سر نے تو لکھوائی تھی میں نے غلطی کیا جیسے بچے کرتے ہیں ان کا چھپ رو شفاہ صاحب یہ آپ نے کاپی چیک ان کا میں چیک نہیں کر سکا یہ بچہ اکثر لکھتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ واحد کاپی ہے جو سب سے اچھی ہے تھوڑی سی اس کی نو پلک درست کرے گا چھپوائے میں نے مضال سمجھا اس سر سے میں میڈیکل کالیج پہنچ گیا پھر بیرن کلیاتی مشاعرے شروع تو میڈیکل کالیج میں پڑھتے ہوئے میں آل پاکستان مشاعرے پڑھتا تھا بائیس سال کے عمر جب ڈاکٹر منات تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پیشے کے ساتھ انصاف کیا میں اگر شیائر کہہ رہا ہوں یا کسی صدارتی منصف پر بھی بیٹھا ہوں اور اگر میرا مریض آجائے میں صدارت چھوڑ دیتا ہوں یہ سب کو پتا ہے پہلے بہاولپور اور پھر اس کے بعد تو مجھے اپنے پیشے سے عشق ہے شہری میرا شوق ہے میں نے اپنے شوق کو اپنی ذمہ داری پر حاوی نہیں ہونے دیا میں بڑا خوش نصیب بھی ہوں اللہ کا شکر گزار بھی ہوں لیکن جب میں اپنے پیشے سے تھک کر اپنے بیڈروم میں یا کسی کرسی پر سکون لیتا ہوں تو یہ شائری کرنا یا پڑنا کتب بھی نہیں یا کتاب کے لیے کچھ لکھنا یہ میری لئے سکون کا باعث ہے میں ٹائم نکال لیتا ہوں میں دو گھنٹے سوتا ہوں اب بھی رات کے تین بجے سے پانچ بجے تک بارہ سے ایک بجے تک میڈیکل کی بوکس کا پڑھتا ہوں ایک سے دو بجے تک میرا یہ متائلہ کا ٹائم ہوتا ہے اور مزید سے پڑھتا ہوں احباب کی کتاب میں یہ وہ عادت سی بن گئی ہے عادت اس طرح کہ جو دو سے مجھے کتاب دیتے ہیں تو میں ان کو پڑھتا ہوں دو دفعہ تین دفعہ پھر ایک ہی نشیس میں بیٹھ کر اس پر تنقیدی مضمون یا تاثراتی مضمون یا اس کے بارے میں چودہ پندہ صفوں کا مضمون اور میری شائری بھی ایسی ہے کہ میں ایک نشیس میں مجھ سے جو ہو جائے ہو جائے نوک پلک تو بندہ بعد میں درست کرتا ہے لیکن میں شائری کرتے کرتے میں ایک نشیس میں ہی شیر کہتا ہوں دوسری تیسری چوتھی میں توڑ توڑ کر شائری نہیں کرتا اس کا سبب یہی ہے کہ آپ میرا جو بھی مضمون پڑھیں گے اس کی لائنیں مختلف ہوں گی ہر چیز مختلف ہوگی لیکن وہ ایک تسلسل ہے ایک تسلسل اس میں دکھائی دے گا تو میں نے اپنے پیشے کے ساتھ بھی انصاف رکھا اور پھر بچوں کی پرورش جب ہوئی تو میں نے اس عرصے میں شائری کو موقوف کر دیا بچے پڑھ لے گئے پھر دوبارہ انیس سو گیارہ دوہزار گیارہ سے دوبارہ شیر و شائری میں پھر وارد ہوا تو جو میرے پرانے دوست تھے وہ تو جانتے تھے نئے ہوں کو تو پتہ نہیں تھا جو نئے ہمارے نئی نسل کے نوجوان ہیں پھر ایسا ہے اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے خوبصورت انداز سے اپنے شائری کے تعلق سے اور اپنے مصروفیات کے تعلق سے ہمیں بھی آگر کیا اور وہ جو ہزاروں لاکھوں ہیں باہب اس لقت آپ کو سماعت کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کریں وہ بھی آپ کے بارے میں مزید بہتر طور پر جان پائے رفض وحید صاحبہ میں آپ سے درخواست گزاروں کہ اتنی اچھی سی خوبصورت سی آپ شائری کرتی ہیں نہ صرف کتاب پر وہ خوبصورت شائری ہے بلکہ ہم نے گزشتہ روز مشہرے میں بھی آپ کو سماعت کیا اور وہاں جو تمام سامین تھے ان کی پناہ پذیرائی آپ کو حاصل ہوئی جسے داد کہتے ہیں خوب آپ نے داد لوٹی ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں تو دیکھ سیب کس طرح سے رفض صاحبہ شائری کی جانب آنا ہوا کہ آپ کا بھی شوق ہے یا مسئلہ ہے آپ کا جی حمد اللہ کے میرے جو سکول میں جو ٹیچر تھے دو ایک تابش کمال صاحب تھے اور ایک دعود رزوان صاحب تھے نظم کے شائر تھے اور مجھے بہت بعد میں ہی پتا چلا کہ وہ لوگ شائر ہیں یا شائری کیا ہوتی ہے میں اس وقت جب لکھا کرتی تھی تو میں انہیں دکھاتی تھی تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی اور یہ اس طرح سے وہ لکھنا اس نے شروع کیا ہوئے برحال انہی دنوں میں ہمارے گھریلو حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں تھے معاشی لحاظ سے بھی ہم ٹھیک نہیں تھے گھر سے تو مجھے امی نے سکول سے اٹھوا لیا کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے وہ جو ٹیچر تھے تابش کمال صاحب وہ ہمارے گھر آئے انہیں کسی طرح سے پتا چلا کہ بچی نے سکول سے بچی کو اٹھوا لیا گیا تو وہ میرے گھر آئے میرے امی سے آ کے بات کی تو امی نے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مزید تعلیم حاصل کر سکے بچی ہماری تو اسی وجہ سے میں نے سکول سے اٹھوا لیا چونکہ میرے ابو یہ میں بتانا یہاں پہ یہ ضروری بھی سمجھتی ہوں کہ میرے ابو وہ ایک رضاکاران طور پہ تھانہ پیرودھائی جو تھا ہمارا سٹی کا وہاں پہ وہ کام کرتے تھے اور انہی دنوں انہوں نے ایک مجرم کو جیل کے اندر جا کے تھانے کے اندر جا کے تو فائرنگ کی تھی پھر اس سلسلے میں میرے ابو کو جیل ہو گئی تو میرے ابو جیل میں چلے گئے تھے تو گھر میں ہمارا کوئی اور کمانے والا بھی نہیں تھا اس طرح سے تو امی نے مجھے سکول سے اٹھوا لیا تو پھر بہت سار تابش کمال جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے اور آ کے امی سے بات کی کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں بچی کو گھر آ کے تو اسے پڑھا دوں تاکہ اس کی تعلیمی سلسلہ جو ہے یہ کم از کم میڈل جیا میٹرک تک تو ہونا چاہیے تو امی نے کہا کہ دیکھ لیں بچی سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گی مجھے شوک بھی تھا ظاہر ہے تو وہ ایک دن گئے تو پھر دو دن کے بعد واپس آئے تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے پتا کی ہے کہ میٹرک کے لیے میڈل ضروری نہیں ہے تو کیا آپ میں آپ کو بکس لا دوں تو آپ میٹرک کی تیاری کر لیں گی اس وقت نائنٹھ اور ٹینٹھ کے ایک ساتھ ہی ایکزیم ہوا کرتے تھے تو میں نے کہا جی آپ لا دے میں کر لوں گی اور جنوری چل رہا تھا اور مارچ میں ایکزیم تھے دو مہینے کا میپس ٹائم تھا تو انہوں نے مجھے بکس لا کے دیں اور میں نے تیاری کی اور میں نے ایکزیم دی اور الحمدللہ کہ میں پہلی دفعہ میٹرک میرا کلیر ہو گیا پھر اس کے بعد وہ تو چلے گے چکوال میں وہ چکوال کے تھے وہ وہاں چلے گے مجھے ظاہر ہے شوق تھا پڑھنے کا پھر امی کی طرف سے اجازت تو تھی لیکن حالات کر کے ایسے نہیں تھے میں نے وہ میٹرک کر کے تو میٹرک کی طور پر ایک پرائیوٹ سکول میں جاگ شروع کر دی تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکھوں کسی طرح سے میں نے سکول میں ٹیچنگ کی پھر میں گھر میں بچوں کو ٹیچن پڑھانا شروع ہوئی اور میں نے باقاعدہ طور پر خود اپنے طور پر میں نے بکس منگوانا شروع کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پھر میں نے فے کیا بی اے کیا پھر ماسٹرز کیا میں اردو میں بہت 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 تو اس طرح سے میں نے پھر ساتھ اپنا یہ سلسلہ جو ہے مجھے ظاہر ہے شائری کا پھر شوق تھا تو میں بکس جب بھی امی کے ساتھ بزار جاؤں یا کسی کو لکھ کے دے دوں کہ مجھے یہ بکلا دیں ساغر صدیقی کی فیض کی اور پروین کی پھر وہ گھر میں مگوا کہ میں ساتھ ساتھ انہیں دیکھتی تھی پڑھتی تھی اور لکھنا بھی شروع کیا ایسی طرح سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ یونی جاری رکھیں گے آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جاتے ہیں اور وقفے سے دوبارہ حضر ہو کر آپ کو شیری کلام کی بھی زحمت دیں گے ناظرین قرام خوبصورت گفتگو آپ دونوں مہمانان کی سماعت کر رہے تھے اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہو کر آپ کی خدمت میں ہم اشار پیش کریں ناظرین قرام ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزن شائری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرد عباس جو اسلام آباد سے تشریف رہے ہیں موتر ماں رفت وحی صاحبہ جو اسلام آباد سے تشریف لائیں ہیں وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل فرما رہے تھے ہمارے مہمانان اور اب ہمیں زحمت کلام دیتے ہیں کپنا شیری کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں جی سبحان اللہ جس دل میں آرزوے ریاضِ رسول ہے اس کی نظر میں دولتِ دنیا فضول ہے کیا کہنے اس کی نظر میں دولتِ دنیا فضول ہے مر کے بگر دیارِ نبی تک رسائی ہو مر کے بگر دیارِ نبی تک رسائی ہو سو بار زندگی سے کنارہ قبول ہے کیا کہنے سو بار زندگی سے کنارہ قبول ہے جو سر جھکا حضور کی چوکھٹ پہ ایک بار جو سر جھکا حضور کی چوکھٹ پہ ایک بار وہ پھر کہیں جھکے گا زمانے کی بھول ہے کیا کہنے جو سر جھکا حضور کی چوکھٹ پہ ایک بار وہ پھر کہیں جھکے گا زمانے کی بھول ہے جس دل کو نسبتیں ہوں جنابِ رسول سے ماشاءاللہ جس دل کو نسبتیں ہوں جنابِ رسول سے لا ریب اس پہ رحمتِ حق کا نزول ہے جس دل کو نسبتیں ہوں جنابِ رسول سے لا ریب اس پہ رحمتِ حق کا نزول ہے سانی ہے کون آپ کا اس کائنات میں یہ کائنات آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کائنات آپ کے قدموں کی دھول ہے اپنے حضور میں اسے بلوائیے حضور اپنے حضور میں اسے بلوائیے حضور میرے حضور اب دلِ فرحت ملول ہے اپنے حضور میں اسے بلوائیے حضور میرے حضور اب دلِ فرحت ملول ہے بہت اچھا ہے غزل پیش کرتا ہوں عطا کیجئے اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں ہستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں کا کہنے واوکح ہستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں تقدیر ہی میں وصل کی صورت لکھی نہیں ملنے کی برنا کون سی تبدویر کی نہیں بہت اچھے ٹکس پہ compliance میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں شرمندہ حیات میری بندگی نہیں شرمندہ حیات میری بندگی نہیں ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں اور بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش بازار زندگی کو وفا کو نہ کر تلاش اے دل کسی دکان پہ یہ جنس ہی نہیں اے دل کسی دکان پہ یہ جنس ہی نہیں ہم ارتعاش رستے کی سرسریسی ملاقات تھی مگر رستے کی سرسریسی ملاقات تھی مگر اس حج نبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں اس حج نبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے گو چشم ترنے بات بنائی بنی نہیں گو چشم ترنے بات بنائی بنی نہیں فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو اپنا دوست فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں بہت اچھے فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں اے غزل اور کی شکل جی جی آتا کیجئے ضرور اس درجہ بے ثبات نہیں ہوں نہیں ہوں میں اس درجہ بے ثبات نہیں ہوں نہیں ہوں میں بے مقصد حیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں بے مقصد حیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں ہر چند ہر جہت ہے یہاں میری ذات سے ہر چند ہر جہت ہے یہاں میری ذات سے خلا کے ششجہات نہیں ہوں نہیں ہوں میں بے شک کہ اس کی جیت میں میرا ہی ہاتھ ہے بے شک کہ اس کی جیت میں میرا ہی ہاتھ ہے جس کو ہوئی ہے مات نہیں ہوں نہیں ہوں میں نس نس میں روحِ ربِ فقان دوڑتی پھرے نس نس میں روحِ ربِ فقان دوڑتی پھرے پروردہِ منات نہیں ہوں نہیں ہوں میں جذبوں کو آشکار میں کرتا ہوں آنکھ سے مرہونِ لفظیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں مرہونِ لفظیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں مجھ پر کرم خدا کا بڑا بے حساب ہے مجھ پر کرم خدا کا بڑا بے حساب ہے درماندہِ حیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں تحریرِ جاویدہ ہوں میں یومِ علست سے تحریرِ جاویدہ ہوں میں یومِ علست سے کاغذ کلم دوات نہیں ہوں نہیں ہوں میں کیوں کر کرونا بعد سرِ انجمن یہاں محتاجِ نفسیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں محتاجِ نفسیات نہیں ہوں نہیں ہوں میں اس کے لبوں پہ رکس جو کرتی ہے رات دن اس کے لبوں پہ رکس جو کرتی ہے رات دن فرحت وہ ایک بات نہیں ہوں نہیں ہوں میں فرحت وہ ایک بات نہیں ہوں نہیں ہوں میں جذبوں کو آشکار میں کرتا ہوں آنکھ سے مرہونِ لفظیات نہیں بہت اچھا کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور کتنی مشکل ردیب کو کس سہولت سے آپ نے استعمال کیا ہے اچھا آپ اگر ناگاوان نہ گزرے تو کچھ کلام عورت ہے میں پیش کرتا ہوں کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ ہم بھی التفات کے قابل نہیں رہے کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ ہم بھی التفات کے قابل نہیں رہے کچھ یہ کہ رب تو ان سے مسلسل نہیں رہا کچھ یہ کہ رب تو ان سے مسلسل نہیں رہا کچھ ہم بھی ایسے ربط کے قائل نہیں رہے کچھ یہ کہ ربط ان سے مسلسل نہیں رہا کچھ ہم بھی ایسے ربط کے قائل نہیں رہے کچھ اب کے شہر میں وہ سخاوت نہیں رہی کچھ اب کے شہر میں وہ سخاوت نہیں رہی کچھ اب دعا نواز وہ سائل نہیں رہے کچھ اب دعا نواز وہ سائل نہیں رہے کچھ وہ بھی تھک گئے ہیں کلندر کے صبر سے کچھ ہم بھی درد حجر کے غائل نہیں رہے کچھ ہم بھی درد حجر کے غائل نہیں رہے کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ ہم بھی آج مرکز محفل نہیں رہے کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ ہم بھی آج مرکز محفل نہیں رہے کچھ کچھ معاملات تو ہم نے بھی تہ کیے کچھ کچھ معاملات تو ہم نے بھی تہ کیے کچھ کچھ معاملات تہ دل نہیں رہے کچھ کچھ معاملات تہ دل نہیں رہے کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا کچھ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں مل نہیں رہے کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا کچھ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں مل نہیں رہے کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں کچھ ہم بھی آج مرکز محفل بہت اچھے گا خوبصورت کلام آپ نے پیش دیا ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمشائری ہمارے ساتھ موجود ہیں رفت وحیث صاحبہ ہم ان سے بھی درخواست بزار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام ہماری سامات اور آپ بھی ساماتوں تک منتقل کریں جی رفت صاحبہ بجوزس کے کوئی رونا نہیں ہے بجوزس کے کوئی رونا نہیں ہے کہ کل مجھ کو یہاں ہونا نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے بجوزس کے کوئی رونا نہیں ہے کہ کل مجھ کو یہاں ہونا نہیں ہے نہ ہو جس بیج میں خواہش نہ موکی نہ ہو جس بیج میں خواہش نہ موکی مجھے وہ بیج ہی بونا نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے نہ ہو جس بیج میں خواہش نہ موکی مجھے وہ بیج ہی بونا نہیں ہے تمہیں پانا ہے لیکن تیری خاطر تمہیں پانا ہے لیکن تیری خاطر خود اپنے آپ کو کھونا نہیں ہے تمہیں پانا ہے لیکن تیری خاطر خود اپنے آپ کو کھونا نہیں ہے ہمٹی میں سفر کے لاکھ رستے اتر کر خاک میں سونا نہیں ہے اتر کر خاک میں سونا نہیں ہے میرے ہونے سے ہی سب کچھ ہے لیکن میرے ہونے سے ہی سب کچھ ہے لیکن میرا ہونا نہیں ہے بجوز اس کے کوئی رونا نہیں ہے کہ کل مجھ کو یہاں ہونا نہیں ہے ایک اور غزل کے تیسے رشاہ دے شکل کیونکہ خرشید نما ہو کے بھی تابندہ نہیں ہوں خرشید نما ہو کے بھی تابندہ نہیں ہوں میں سانس تو لیتی ہوں مگر زندہ نہیں ہوں ہو کے بھی نہیں ہوں میں نہ ہو کے بھی رہوں گی ہو کے بھی نہیں ہوں میں نہ ہو کے بھی رہوں گی پھر دکھ یہ مجھے کیوں ہے کہ پاندہ نہیں ہوں بہت اچھے بہت اچھے وہ کھیت ہوں جس کھیت میں اکتے ہیں خیالات وہ کھیت ہوں جس کھیت میں اکتے ہیں خیالات میں بانچ زمینوں کی نما اندہ نہیں ہوں بہت اچھے عاوات اچھے بہت بہت اچھے بہت میں بانچ زمینوں کی نما اندہ نہیں ہوں آہااا آہاا آہا theatre بہت اچھے بہت اچھے ایک اور خوازار گے czyرگ سر پہ سورج بھی میسر نہیں ہونے والا سایہ بھی قد کے برابر نہیں ہونے والا میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھیں میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھیں اب میرا عشق کل اندر نہیں ہونے والا اچھا ہے اب میرا عشق کل اندر نہیں ہونے والا کیا کہنے رفت صاحبہ ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہو سکتی تو کسی طور سے کندر نہیں ہونے والا تو کسی طور سے کندر نہیں ہونے والا میں نے پتھر پہ لکھے فیصلے خود ہی بدلے واہ میں نے پتھر پہ لکھے فیصلے خود ہی بدلے اوج پر تیرا مقدر نہیں ہونے والا آد اچھا ہے اوج پر تیرا مقدر نہیں ہونے والا اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر اب یہ میرا دل تو سمندر نہیں ہونے والا شوق سے جائے اگر جانا ہے اس نے رفت دل کی دیوار میں اب در نہیں ہونے والا بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا آپ دونوں احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم ایک وقفے پر جاتے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے آپ کی گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں اور آپ کا کلام بھی ناظرین کرام خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر فرد ابباز خوبصورت کلام ہم آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا کہ فتحہی صاحبہ نے اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کی سماعتوں تک مزید کلام منتقل کرتے ہیں ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ خوبصورت مہمانان موجود ہیں جو اسلام آباز سے تشریف لائے ہیں وقفے پر جانے سے قبل اپنے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرد ابباز ہمارے ساتھ موجود ہیں رفت وحی صاحبہ ناظرین کرام میں آپ کے علمے یہ بھی بات لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز کھل پاکستان مشاعرے کا احتمام کیا گیا کراچی میں ایک عریشان مشاعرہ تھا بیاد زائد جعفری اور انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور رفت وحی صاحبہ کی خدمت میں شیل پیش کی گئیں اور وہ ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم ان کی خدمت میں پیش کریں تو میں چاہوں گا کہ وہ شیل جو ان کے آئے امانت ہے وہ ان کے سپورٹ کر دی جائے بہت شکریہ آپ تشریف رکھیے میں آپ کو یہ شیل آپ کی خدمت میں ان میں تشریف رکھیے آپ تشریف رکھیں یہ قبول کیجئے آپ شکریہ شکریہ بفت وحی صاحبہ بہت شکریہ تو ناظرین کرام یہ ہمارے خوبصورت شہریں موجود ہیں اور میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا ضروری جانتا ہوں کہ کل کا مشہرہ کھل پاکستان مشہرہ جس میں پاکستان بھر سے شہرہ موجود تھے اس مشہرے کی صدارت فرما رہے تھے جنرل ڈاکٹر فرط آباز اور مہمان خصوصی میں شامل تھی رفت وحی ناظرین کرام وقفے پر جانے سے قبل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم کلام سماعت کر رہے تھے رفت وحی صاحبہ سے اور ہم ڈاکٹر صاحب سے درقواست کرتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کلام آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعتوں میں پیش کرتا ہوں کل وہ جب تنہا کبھی ہوں گے تو یاد آئیں گے ہم کل وہ جب تنہا کبھی ہوں گے تو یاد آئیں گے ہم عشق بن کر رانک کی پتلی پہ لہر آئیں گے ہم بہت اچھے بہت اچھے کل وہ جب تنہا کبھی ہوں گے تو یاد آئیں گے ہم عشق بن کر رانک کی پتلی پہ لہر آئیں گے ہم زہر مہرے دکھے چاٹے ہیں اسی امید پر زہر مہرے دکھے چاٹے ہیں اسی امید پر ایک دن اپنی وفاؤں کا صلاح پائیں گے ہم ایک دن اپنی وفاؤں کا صلاح پائیں گے ہم گر اڑاتے ہی رہے تضحیق سچائی کی لوگ گر اڑاتے ہی رہے تضحیق سچائی کی لوگ دل کے قبرستان میں جذبوں کو دفنائیں گے ہم دل کے قبرستان میں جذبوں کو دفنائیں گے ہم مشغلہ ان کا ہے سو قسموں کے پھولوں کا شمار مشغلہ ان کا ہے سو قسموں کے پھولوں کا شمار اب ملے تو مٹھیوں میں تتلیاں لائیں گے ہم اب ملے تو مٹھیوں میں تتلیاں لائیں گے ہم جسم کے زندان سے مفرور ہو جائے گی روح جسم کے زندان سے مفرور ہو جائے گی روح آپ اپنے سانس کی دیوار کو اٹھائیں گے جسم کے زندان سے مفرور ہو جائے گی روح آپ اپنے سانس کی دیوار کو اٹھائیں گے شوب دا بازوں کے حلقے میں رہے گر چند روز شوب دا بازوں کے حلقے میں رہے گر چند روز دوستو تم دیکھنا پھولوں کو پتھ رائیں گے ہم شوب دا بازوں کے حلقے میں رہے گر چند روز دوستو تم دیکھنا پھولوں کو پتھ رائیں گے ہم وقت کی تاریخ میں محفوظ ہے اپنی بقا مر کے بھی فرحت حقائق اپنے دور آئیں گے ہم مر کے بھی فرحت حقائق اپنے دور آئیں گے ہم کل وہ جب تنہا کبھی ہوں گے تو یاد آئیں گے ہم عشق بن کر راں کی پتھلی پہ لہر آئیں گے ہم بہت اچھے بہت اچھے اے غزل اور پشکتہ ہوں گے یہ اور بات کے اس خاک سے بنا ہوں میں یہ اور بات کے اس خاک سے بنا ہوں میں میرے وجود میں جھانکو تو کیا سے کیا ہوں میں یہ آندھیاں میرا ملبوس گرد سرمایا یہ آندھیاں میرا ملبوس گرد سرمایا مجھے کوئی بھی نہ تھامے کہ ایک ہوا ہوں میں مجھے کوئی بھی نہ تھامے کہ ایک ہوا ہوں میں بس ایک گونج سی پھرتی ہے اور کچھ بھی نہیں بس ایک گونج سی پھرتی ہے اور کچھ بھی نہیں بھٹک گئی ہے جو سہراؤ میں وہ صدا ہوں میں اور میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں میں کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی کسی طرح سے مجھے اب سمیٹ لے کوئی سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں سمندروں کی طرح پھیلنے لگا ہوں میں میں آج خود کو عجب خار خار لگتا ہوں کہ ایک پھول سے انسان سے ملا ہوں میں بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ رہی سب بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا رفعت وعی صاحبہ آپ سے بھی درخواست گزاریں کہ کچھ کلام عطا کیجئے کوئی منظر سبس اور شاداب آنکھوں میں نہیں کوئی منظر سبس اور شاداب آنکھوں میں نہیں جزخزان کچھ بھی میری بے خواب آنکھوں میں نہیں جزخزان کچھ بھی میری بے خواب آنکھوں میں نہیں دیکھتی جاتی ہوں اس کو دوپتی جاتی ہوں میں دیکھتی جاتی ہوں اس کو ڈوپتی جاتی ہوں میں کون جے کہتا ہے کہ گرداب آنکھوں میں نہیں کس طرح آخر کٹے گا تیرگی کا یہ سفر کس طرح آخر کٹے گا تیرگی کا یہ سفر ہاتھ میں سورج نہیں مہتاب آنکھوں میں نہیں کس طرح آخر کٹے گا تیرگی کا یہ سفر ہاتھ میں سورج نہیں مہتاب آنکھوں میں نہیں پانی بھل بھل بے رہا ہے کس طرح حیران ہوں گرچے کوئی جھیل یا تالاب آنکھوں میں نہیں گرچہ کوئی جھیل جا تالاب آنکھوں میں نہیں سب مسافر جا چکے سب اکس پتھر بن گے کیا کہنے ہے سب مسافر جا چکے سب اکس پتھر بن گے کوئی بھی تو ان میری پایاب آنکھوں میں نہیں کوئی بھی تو ان میری پایاب آنکھوں میں نہیں جسم رفت تھک چکا جلتی نگاہیں بجھ گئیں بہت اچھے جسم رفت تھک چکا جلتی نگاہیں بجھ گئیں اب تو کچھ بھی دیکھنے کی تاب آنکھوں میں نہیں اب تو کچھ بھی دیکھنے کی تاب آنکھوں میں نہیں کوئی منظر سبس اور شاداب آنکھوں میں نہیں جزخزان کچھ بھی میری بے خواب آنکھوں میں نہیں بہت اچھے بہت اچھے ایک بور غزر کے چاندر شاعر کے کوئی خواب تھا نا خیال تھا یہ کمال تھا بہت اچھے بہت اچھے مجھے خاک کر دیا رہ گزار کی خاک نے مجھے خاک کر دیا رہ گزار کی خاک نے میرے آئینے میں اجال تھا یہ کمال تھا بہت اچھے کوئی پیڑ رو بزوال تھا یہ کمال تھا کوئی پیڑ رو بزوال تھا یہ کمال تھا یہ عجیب تھا تے خاک مل گئی زندگی ابھی میرا سانس بحال تھا یہ کمال تھا ابھی میرا سانس بحال تھا یہ کمال تھا میرے خواب سے تو نکل کے سامنے آ گیا میرے خواب سے تو نکل کے سامنے آ گیا یہ تو وہ ہوا جو محال تھا یہ کمال تھا بہت اچھے یہ تو وہ ہوا جو محال تھا یہ کمال تھا میرے لفظ لفظ میں درد تھے جو غزل ہوئے بہت اچھے میرے لفظ لفظ میں درد تھے جو غزل ہوئے میرے دشت میں جو غزال تھا یہ کمال تھا شب و روز بھی ماہ و سال تھے تیرے ہجر میں یہی سلسلہ ماہ و سال تھا یہ کمال تھا یہی سلسلہ ماہ و سال تھا یہ کمال تھا تجھے کیا خبر کہ کہاں ہے رفت بین وان بہت اچھے تجھے کیا خبر کہ کہاں ہے رفت بین وان اسے پھر بھی تیرہ خیال تھا یہ کمال تھا کوئی خواب تھا نہ خیال تھا یہ کمال تھا کوئی اکس میرا جمال تھا یہ کمال تھا بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ رفت بین صاحبہ اپنے خوبصورت کلام ہماری سماعت اور آپ سے محبت کرنے والے سیکڑوں آزاروں کی شائری سے محبت کرنے والے ان کی سماعتوں تک منتقل کی آپ بزنی شائری کیسے ہوں اور شکریہ ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور کچھ ہی دیر بعد آپ کی فلائٹ کا وقت ہے اور میں شکریہ رکھتا ہوں کہ آپ نے پروگرام بزنی شائری وقت نکالا بہت شکریہ ناظرین کرنا آپ سماعت کر رہے تھے رفت بحیث صاحبہ کو خوبصورت کلام انہوں نے آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا ہمارے ساتھ موجود تھے موجود ہیں ڈاکٹر فرد عباس جنہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا ڈاکس صاحب میں بہت آپ کا شکریہ در کرتا ہوں رفت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بزنی شائری کا حصہ بنیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزنی شائری پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان قیسر وجدی کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے اللہ حافظ